موسیقی میں یہ ایک اچھی پیش رفت ہے میں ذاتی طور پر اس چیز کا حامی ہوں کہ پی ٹی ایم کے جو مسائل ہیں انہوں نے جو آواز بلند کی ہے وہ ٹھیک ہے ان مسائل کو حل کیا جائے پارلیمنٹ حل کریں سینٹ کے لوگ حل کریں قوم کے جو نمائندے ہیں وہ سامنے آئیں وہ سامنے آکے اپنی آواز ان کی آواز کے ساتھ ملائیں یہاں تک تو یہ بات بلکل ٹھیک ہے لیکن ہوا یہ کہ منظور پشتین کو تو دعوت دی گئی لیکن ان کے دعوت دینے کے بعد دیگر جو قومی قیادت تھی سیاسی قیادت اس کو دعوت نہیں دی گئی محمود خان اچکزئی تھے وہ باہر کر دیئے گئے مولانا فضل رمان ہے ان کی بڑی پارٹی ہے انہیں باہر کر دیا گیا اے این پی ایک پرانی پارٹی ہے اس نے وطن کے لیے قربانیاں دی ان کے لوگ شہید ہوئے ان کو باہر کر دیا گیا صرف منظور پشتین کو بلا کے ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے مسائل بتائیں کہ آپ کے مسائل کیا ہیں آپ کو یاد ہوگا جب نقیب اللہ محسود کو راو انوار نے قتل کیا وہ شہید ہوئے تو اسلام آباد میں دھرنا دیا گیا اسلام آباد میں جب دھرنا دیا گیا اس میں سیاسی جماعتوں کے لوگ موجود تھے قائدین موجود تھے اور تمام جماعتیں قوائل کے ساتھ تھی اس نوجوان کے خون کا مطالبہ کر رہی تھی راو انوار کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہی تھی یہاں منظور پشتین بھی سامنے آئے انہوں نے بھی اپنی بات کی یہاں مشران اور فوج کے بیچ مذاکرات ہوئے مشران نے یہ کہہ دیا کہ بھئی ہم دھرنا ختم کرتے ہیں انہوں نے اعلان کیا لیکن یہ نوجوان ڈٹ گئے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم دھرنا ختم نہیں کریں گے یہ ہمارے مطالبات ہیں ہم یہ مطالبات منوائیں گے یہ جو پی ٹی اینڈ کی قیادت تھی یہ فوجی قیادت سے میری مشران چلے گئے ان کے جانے کے بعد جب یہ نوجوان بیٹھے تو یہاں کئی لوگ جو تھے وہ رہا کر دئیے گئے ابھی یہ نوجوان اسلام آباد ہی میں تھے قبائل میں ایک پیغام چلا گیا کہ آپ کے مسائل اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ یہی نوجوان ہے جو منظور پشتین ہے ٹھیک ہے اچھا پھر کیا ہوا کہ پورے ملک میں دھان لی ہوئی قومی قیادت کو آج بھی الیکشن پہ وہ سوال کھڑ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے الیکشن تھے لیکن قبائل میں سے پی ٹی ایم کے سٹیج سے جو لوگ سامنے آئے علی وزیر اور محسن داور یہ دونوں جیت گئے حالانکہ یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ تھے فوج کے رویہ کے خلاف احتجاج کر رہے تھے عمران خان صاحب نے علی وزیر کے مقابل میں اتنا بندہ بٹھا دیا یہاں یہ لوگ جیت کے پارلیمنٹ میں آگئے یہاں دوسرا یہ ہے اسمبلی میں جہاں باقی لوگ موجود ہیں یہ دونوں رہنما موجود ہیں اور یہ قبائل کی بات پیش کرتے ہیں تو قبائل تک ایک پیغام جاتا ہے کہ آپ کے مطالبات اگر کوئی حل کروا سکتا ہے تو وہ یہی لوگ ہیں سینٹ کی کمیٹی نے بھی انہیں بلا لیا منظور پشتین کو بلایا اور قومی قیادت باہر کر دی گئی مجھے منظور پشتین کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے وہ جو مطالبات لے کے اٹھا ہے وہ بلکل ٹھیک ہیں وہ ایک انقلابی تنظیم لے کے سامنے آیا یہ تو ٹھیک ہے اس کے مطالبات ٹھیک ہیں لیکن منظور پشتین کے علاوہ ہمیں ریاست کا جو رویہ ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس کی سوچ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے منظور پشتین کو بلا کے منظور پشتین کے ذریعے مسائل حل کروا کے یہ آواز اس کے ذریعے اٹھائی جا رہی ہے وہ قبائل کے مسائل اٹھا رہا ہے اور یہ جو دوسری قومی قیادت ہے جس میں محمود خان اچکزی ہیں مولانا فرد الرحمن ہیں اسفند یارولی ہیں ان کو باہر کر دیا گیا ہے اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں کر رہا ان جماعتوں کی جڑے مضبوط ہیں یہ لوگ یہاں موجود ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ جہاں منظور پشتین کے ساتھ بات کی جا رہی ہے وہاں قومی قیادت کے ساتھ بھی بات کی جائے اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ قومی قیادت بلیک میل کرتی ہے ہم کب تک ان کے ہاتھوں اتار چڑھاؤ کا شکار رہیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا ظاہر ہے وہ بھی سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں کل وہ مخالفت میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے یہ ٹھیک نہیں ہوگا قبائل کا معاملہ حل کرنا ہے تو قبائل کی تمام قیادت جتنے بھی قیادت ہے سب کو بلائے جائے ایک پلیٹ فارم پر بٹھائے جائے ان کے مسائل سنے جائیں اور ان کو حل کیا جائے ملک کی بقاہ ملک کی ترقی اسی میں ہے کہ کسی بھی طاقت کو نظر انداز نہ کیا بہت شکریہ